ہلو ایسٹرنٹس کیسے ہیں آپ ڈیئر ایسٹرنٹس کہ آپ کو انگلیش بلکل بھی نہیں آتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انگلیش بہت ہی ٹف چیز ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انگلیش آپ کے بس کی نہیں ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو یقین جانئے آج سے آپ کو ایسا لگنا بلکل بھی بند بنے والا ہے کیونکہ میں خلق سر لے کر آ چکا ہوں بیسک انگلیش پر بیزڈ ایک سیریز جس میں میں آپ کے ان تمام سال کرنے والا ہوں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ انگلیش سیکھی کیسے جاتی ہے انگلیش بولا کیسے جاتا ہے انگلیش کی تمام چھوٹی چھوٹی بڑی زیوری پرابلم کو میں سیریز میں سوٹ آؤٹ کرنے والا ہوں ساتھی میں آپ کو اس ویڈیو کے مادھیم سے کچھ ایسی بھی ٹپس دینے والا ہوں جو آپ کو انگلیش سیکھیں میں بہت زیادہ مدد کرنے والا ہوں تو دیر ایسٹرنٹس بیسک انگلیش پر بیزڈ آج کا یہ فرس ویڈیو لے اس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ سینٹنس بنایا کیسے جاتا ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسے ٹپس بھی دوں گا جو آپ کو انگلیش لیکنے میں بہت زیادہ ہیلپول ہوں گے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ سینٹنس بنایا کیسے جاتا ہے دیر ایسٹرنٹ جب بھی ہم کوئی نئی لینگویس سیکھتے ہیں نئی باشا سیکھتے ہیں جوفی Universum 3 جو ہم گھرک ہو ہوتا ہے چاہے ہم آن لائن کلاس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپ لائن کلاس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس ویڈیو میں سینٹنس بنائیا ہی تو سکھاتے ہیں جو سب سے لے کے شام تک جس بھی باشا کو ہم بھولتے ہیں جس بھی لائنگویج کو ہم بھولتے ہیں اس میں ہم بھاشا میں ہم سینٹنس ہی تو بیسکلی کشی بھولتے ہیں تو آج میں آپ کو کو بتاؤں ہوں گا ہوتا کیا ہے جو کام کو کرنے والا ہوتا ہے door of the action ہوتا ہے اسے ہم سبجک کرتے ہیں جیسے رام آم کھاتا ہے تو رام آم کھاتا ہے میں کھانے والا جو ہے وہ رام ہے تو رام کھلا گا door of the action کام کو کرنے والا بسیکلی رام جو گے وہ سبجک کا کام کرے گا اسی طرح جیسے شی اس ٹکی انگلز ہوا انگلزی بول لگی تو اس پر سبجک جو گے وہ شی ہو گیا اور اس ٹکی انگلز جو گے وہ آپ کا پرائٹیکیٹ ہو گیا شی ہو گیا وہ آپ کا سبجک کہنا گیا اور اس ٹکی انگلز جو ہو گیا وہ آپ کا چاہے گیا وہ ٹکی انگلزی بھی دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سمیلر نمبر اور دوسرا ہوتا ہے پرولر نمبر سمیلر نمبر جیسے ہی شی ہٹ آئی یو وی اس ٹکی انگلزی لسنگ رننگ فرین اب دیکھے ہوں گے یہاں پر سپیکنگ لسنگ رنگ پلائی ایکچول میں برگ ہے لیکن برگ بھی آپ کا سبجک ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو سنگلیں is good exercise playing is a good exercise تو یہ کیا ہو گیا یہ سبجک کہنا ہے suppose that ہم لکھتے ہیں running is a good exercise دورنا اچھا exercise تو یہاں پر جو running ہے وہ آپ کا کیا کہلا ہے وہ سبجک کہلا ہے اسی طرح playing وہ بھی ایک سبجک کا کام کر گیا وہ سی طرح دریس ڈائیٹ یہ سب کیا ہے یہ سبجک پر کام کر گیا سبجک کی بھی درو بھاگ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے plural اور بھوسا ہوتا ہے بھوسا ہوتا ہے سمیل ایک ہوتا ہے اور دوسا ہوتا ہے plural جس کو لگل بھی کہتے ہیں کہنا جسے مان لیا بھی ہے مین ہم لوگ دے بھی لوگ یوں تم یا تم لوگ کہنا speaking and listening کہنا بھولنا اور سننا جب دنوں مل جائیں گے تو یہ بھی کہہ جائیں گے plural running and playing دوڑنا اور کھینڈنا جب دنوں مل جائیں گے یہ بھی کیا ہو جائیں گے پولیور ہو جائیں گے اس طرح آپ پہ ہم لوگ بھوم بھوم یعنی کی پرادکیٹ پرادکیٹ کے دو حال ہوتے تھے ایک ہوتا ہے verb اور دوسرا ہوتا ہے object ایک ہوتا ہے verb اور دوسرا ہوتا ہے object جیسے مان لیا شی اس پکنگ انگلیس تو سی تو ہو گیا اس میں کیا ہو گیا وہ سبتے کر سام کرے گا لیکن اس اس پکنگ انگلیس ہے وہ بھولا بھولا کیا ہو گیا وہ پرادکیٹ ہو گیا لیکن اس کو جب وہ توڑیں گے تو اس اس پکنگ مل جائے گا وہ ایکشن میں verb ہو جائے گا اور انگلیس ہو جائے گا وہ آپ پہ کیا ہو جائے گا وہ آپ کا ہو جائے گا object اچھا وہ بھی دو طرقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے helping work اور دوسرا ہوتا ہے main work تو یہاں پر helping work میں وہ is ہے اور speaking پہ وہ آپ کا کیا ہو گیا وہ آپ کا main work ہو گیا تو ہم دیکھیں she is speaking اس پہ کیا ہو گیا تو she subject کا کام کرے گا is آپ کا helping work ہو گیا speaking آپ کا main work ہو گیا اور انگلیس جو ہے وہ کیا کہہ لائے گا وہ object کہہ لائے گا وہ کیا کہہ لائے گا وہ object کہہ لائے گا جیس سے مارے لیا I was playing cricket میں cricket رہے ہوں گے ٹکھے نا تو یہ is ہے یا was ہے یا will be ہے وہ action میں helping work اس sentence کو بنانے میں اس sentence کو form کرنے میں help کرتا ہے پہ جسے مارے لیا کہ she is speaking english ورمش وہ نہیں ہے تو ہے کے لئے ہم یہاں پر اس کا استعمال کرتا ہے speaking یا کہ main work ہو گیا گولنا اسی طرح یہ بہت playing cricket بہت cricket کھےل رہا تھا یہاں پر تھا کے لئے لوگ was اس کا استعمال کریں گے اور main work ہو گیا کپ main اسی طرح رامو will be listening music رامو music سن رہا ہو گا تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ بھوکا کے لئے میندی کا استعمال کریں گے اور main work ہمارا ہو گیا کیا ہو گیا تو listening اور music کیا ہو گیا ہمارا music ہمارا ہو گیا object music object ہاں کریں work of to be to be be کا مطلب ہوتا ہے ہونہ کسی بھی situation کو کسی بھی پریشتی کو کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کو بھی کام کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے team group ہوتے ہیں president group اس کا president ہوتا ہے اس عمار was one اس کا past ہوتا ہے اور shall بھی بھی اس کا future ہوتا ہے کہتا ہے کسی استعمال پریشتی سمیت کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے اتریادی کو یہ بتلاتا ہے پچاند ہے ان دی واقع کے انفرل اتریادی کے ساتھ میں ہے ہو ہے جیسے میں بیمار ہوں تم امیر ہو وہ میرا دوست ہے یا پھر تھا تھے رام ڈلیلی میں تھا سرلا کچھ تھی بھی لوگ گھر پر تھے جیسی اسی سرلا فیوچر کی بات کریں ہو گا ہو گ ہوں گے ٹھیک وہ گھر پر ہو گ میرا دوست ایک ڈاکٹر بنے گا سی پت نامی ہو گی وغیر اس ترمال ہوتا ہے تو ہم یہاں پر is mr present کھل لیتے ہیں subject is mr plus object اس مال لگے میں ڈاکٹر میں یہاں پر shall بھی ہو بھی بھی ہم بھی بھی negative sentence اس بات کریں subject is ڈاکٹر 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 نہیں تھا ڈاکٹر ڈاکٹر میں ڈاکٹر نہیں بھر گو ڈاکٹر افرام بلا ہے کہ shall اور will کے بیچ میں not لگے گا ٹھیک i i shall not یہاں پہ دھاندھنا ہے شیل اور ویڈ کے بیچ میں کیا لگائیں گے ہم لوگ نوٹ لگا دیں گے سٹوڈنٹس جب بات کریں ہم انٹروگری سندینس کی تو انٹروگری سندینس جو ہوتے ہیں وہ بسیکل دو طریقی کو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارا پوشن ورڈ اور دوسرا ہاتھا ہے ہمارا ڈبلو ایچ ورڈ اسی کو ہم ڈبلو ایچ فاملی جی کہہ جائے ہیں ایکشوال میں سندینس کو دو پارٹس پر کلاسیفائی کیا گیا ہے پرپس کے حساب سے دوسرا جو ہے وہ اسٹرکچر کے حساب سے اسٹرکچر کے حساب سے سندینس جو ہیں اس کے چار ٹائٹس ہیں simple sentence compound sentence complex sentence and the next one is compound complex sentence اس پر میں جلد ہی ایک ویڈیو بنا کر کے آپ کو سندھ آنے والا ہوں دوسرا ہے جو ہے پرپس کے سندینس میکنگ کے حساب سے اس کے پانچ ٹائنس ہوتے ہیں assertive sentence integrative sentence imperative operative sentence and the next one is extremity sentence جو ہوتا ہے وہ کسی بھی اسٹینٹمنٹ کو کسی بھی تک کو یا تو افرم کرنے کے لیے یا پھر ڈینائی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کو جیسے مالی ہے راجو is a doctor راجو ایک ڈاکٹر ہے یا پھر گولو رانی is not in ڈلی رانی ڈلی میں نہیں ہے تو پہلے والے میں ماں نے افرم کیا یعنی کہ سویکار کیا دوسرے والے ماں نے ڈینائی کیا یعنی کہ انکار کیا یہ دونوں بھی کر کے اسٹینٹس ہوتا ہے اور دوسرا ہے انٹو گھڑی سندل انٹو گھڑی سندل دو طریقہ ہی کا ہوتا ہے پہلا کوششن وڈ اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا ڈلو ایس وڈ کوششن وڈ کی بات ہم کریں تو یہ ہمیشہ ہندی کی کیا سے شروع ہو کر کے اس کا کوششن بنتا ہے جیسے مالیا کیا دون میں ایک ڈاکٹر ہو کیا تم خوش ہو کیا رو ہی ڈلی میں تھا کیا ماں خوش ہوگی وغیرہ وغیرہ اور اس کا جو آنسر ہے وہ ہمیشہ ہاں یا نہ میں یعنی کے یاس اور نو میں دیا جاتا ہے اس لیے اس کو نوہ پوششن ہی کہا جاتا ہے ہمارا بہت بہت سکر ٹکے یہ ہمیشہ انگریزی کے ہلپنگ برگ سے شروع ہو کر کے بنتا ہے ٹکے اور یہاں پر جو ہلپنگ برگ ہے جو آپ کا مین برگ کا یہاں پر کام کر رہا ہے وہ اس ایمار ہے پاسٹ میں واضدیا ہے اور پاسٹ میں شل بی اور وی بھی نہیں ہی آپ کے یہاں پر مین پر بھی تو اس مین پر اسمیں پہلے آتا ہے پھر سبجیک اور پھر آبجیک آتا ہے جیسے مان لیا اسمیں is m r plus سبجیک plus آبجیک اسمیں آگا was where plus سبجیک plus اسمیں shall will shall will کے بعد اسمیں سبجیک آگا پھر بھی آگا پھر آبجیک پھر جائے گا یعنی کہ b سبجیک ہے وہ shall اور b کے will اور b کے لیش میں آجائے گا ٹھیک ہے اس کا آنسر ہمیشہ ہم ہائے یا ہمیں کرتے ہیں جسکال یہ کہوں میں are you doctor کیا آپ ایک doctor ہو are you are doctor کیا آپ ایک doctor ہو آپ کے آنسر ہو yes i'm a doctor ہم ایک doctor ہو اگر 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 where you in پتنا کیا آپ پتنا تو آپ بولے گے yes i was in پتنا جب i was not in ٹھیک ہے اگر میں بولوں will father in the office کیا پتار کیا office میں ہوں گے تو your answer will be yes he will be in the office and no he will not be in the office so ہم ہمیشہ is answer ha ya na ve کرتے ہمارا WH word WH family ھی کرتے ہیں اس میں WH word پہلے ہی آج ہمارا helping ہو اس پھر subject اور object اس WH پہلے جوڑ جاتا ہے اگر question word ہو to question word اور WH word ہو to WH word ہم لگا ھ okay اور جیسے مانگیا question میں po choon آپ کا کبھی بھی ہا یا نہیں کیا جاتا ہے according to question what is your name your name your answer will be my name is ravir my name ravir or whatever your name is where was ramu ramu kaha to us he according what will you become accordingly us answer I hope this video will you will be اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پلیز سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے جس کو شیئر کریں تاکہ میں اور بھی موٹی ویڈیو کر کے آپ کے لئے نئی نئی ویڈیوز گھاتا ہوں